کیا آپ کو سلطنت عثمانیہ یعنی کہ اوٹمن امپائر کے آخری شہزادی کے بارے بتائے جس کو ملک بدر کر دیا گیا اور ملک بدر ہونے کے بعد وہ کہاں گئی اس کا پورا نام ختیجہ فیریہ آئیشہ در شہوار تھا وہ خلافت عثمانیہ اوٹمن امپائر کے آخری سلطان سلطان عبد المجید دوئیم کی بیٹی تھی اس کی ماں کا نام محزتی خانم تھا وہ انیس سو چودہ میں یوسف قدر یعنی کہ استمبول میں پیدا ہوئی جب شہزادی دس سال کی ہوئی تو اس کی فیملی کو جلاوطن کر دیا گیا یعنی کہ ملک بدر کر دیا گیا جب مصطفیٰ کمال نے طاقت کا استعمال کرتے ہوئے خود کو ترکی کا صدر ڈکلیر کیا وہ یہ پل زندگی میں کبھی نہ بھول پائی اس نے جلاوطنی میں بچپن سے جوانی کا سفر تے کیا پھر بہت سارے بادشاہ اپنے بیٹوں کی شادی کے لئے اس کا ہاتھ مانگنے لگے ان بادشاہوں میں ایران کے شاہ رضا پہلوی اور مصر کے کنگ فورڈ بھی شامل تھے انیس سو بتیس میں اس نے حیدر آباد دکھن کے آخری شہزادے آخری حاکم سے شادی کی جو کہ اس ٹائم انڈیا کے امیر ترین آدمی تھے پھر وہ برار کی شہزادی کے نام سے مشہور ہو گئی وہ وہاں کے لوگوں میں گھل مل گئی اور لوگوں میں ساڑھییں پہن کے جانے لگیں اس نے اپنا بہت سارا وقت اور پیسہ حیدر آباد کی عورتوں کو اوپر اٹھانے میں لگایا اور انہیں بنیادی تعلیم اور مفتیلات بھی فرم کیا پھر انیس سو چورالیس میں اوٹمن امپیر کے آخری سلطان یعنی کہ عبد المجید دوئم کا انتقال ہو گیا شہزادی نے بہت کوشش کی کہ اس کو ٹرکی میں دفن کرنے کی اجازت ملے لیکن اجازت نہیں دی گئی آخر کار سلطان کو مدینہ میں جنت البکی میں دفن کر دیا گیا انیس سو اٹالیس یعنی کہ نائنٹین فورٹی ایٹ میں انڈین یونین کی طرف سے ان کے خوان کا راج آہستہ سے کفزے کے بعد ختم کر دیا گیا تو وہ ہمیشہ کے لیے لندن چلی گئی شہزادی نے کبھی ترکش ریپبلی کو معاف نہیں کیا کیوں نہ کہ انہوں نے اس کے باپ کے جست خاکی کو اس کے وطن ترکی میں دفن کرنے کی اجازت نہیں دی تھی بعد میں ترک گورمین نے انہیں ترکش سٹیزن شف دی تو انہیں ٹھکرا دی اور پھر دو ادار چھے میں لندن کے اندر ان کا انتقال ہو گیا انہیں لندن کے اندر ہی مسلم قبرستان میں دفن کیا گیا ان کی موت پر ایک انگلیش رائٹر فیلپ موسون نے لکھا اگر قسمت چاہتی تو وہ دنیا کی عظیم ملکاؤں میں سے ایک ہو سکتی تھی تو دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اسی بہت ساری ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے ہیں اور اگر اس ویڈیو میں سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو مجھے کمین میں ضرور بتائیں سینکیو سو مچ